بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے تمام تر مشکلات اور کوہ آسانیوں سے بدل دیں اور آپ کے رزق میں اضافہ فرمائیں تو آج جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عید ہے اور عید کے لئے ہم کچھ ڈشز پرپیر کریں گے اور کیسے پرپیر کریں گے سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ کیسے میں نے پورا دنر مینیو ریڈی کیا اور کیسے جھٹ پٹ ساری چیزیں ہو گئیں تو میرے ساتھ رہیے گا تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں سیلڈ بنا رہی ہوں کیبج لے لی ہاف کپ ٹیمارٹر لے لی ہے ہاف کپ کوشش کیجئے گا ایک جیسے کاٹے ہیں اگر کیوبز کاٹ رہے ہیں تو کیوبز ڈائیمنڈ کاٹ رہے ہیں اور اگر لانگ شیپ میں کاٹ رہے ہیں تو لانگ میں نے ڈائیمنڈ شیپ میں کاٹے ہیں اور ہاف کپ اب میں نے کیپسکم لے لی اور اب آگئے ہماری کیرٹ گاجر یہ بھی ہم نے ڈائیمنڈ شیپ میں کاٹی ہوئی ہے اور یہ بھی ہاف کپ لے لی آپ اپنے حساب سے سیلڈ کے کونٹریٹی کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ آگئے ککمبرز یعنی کھیرے تو یہ بھی ہم نے ہاف کپ لے لیے اور چکندر آ گیا چکندر میں نے کم کونٹریٹی ملیا ہے ون فورت کپ لیا ہے بیبی لیٹس لیوز لیے ہیں میں نے اس لیے میں نے ثابت یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے بس بیبی لیٹس نہیں ہے نورمل لیٹس ہے تو آپ اس کو ہاتھ سے توڑ لیجئے گا اور یہ ہماری سپنیش ہے تو یہ تقریباً کورٹر کپ ہے اور اب اس کی ہم ڈرسنگ پرپیر کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے لے لیا کورٹر کپ لیمن جوز ٹو ٹیبل سپون آلیو آئل میں نے ایکسٹر ورجن آلیو آئل لیا ہے اگر آپ اس ایکسٹر ورجن نہیں ہے تو آپ آم کوئی بھی ککنگ آئل بھی لے سکتے ہیں ہم نے لے لی اس کے بعد کورٹر ٹی سپون چاٹ مسالہ پنچ سالٹ پنچ بلیک پپر اور اوریگانو ہم نے لے لینا ہے کورٹر ٹی سپون اور بلیک سالٹ ہم نے لے لیا کورٹر ٹی سپون تو اس ڈرسنگ کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے ڈرسنگ بہت مزے کی ہے آپ یہ ڈرسنگ پرپیر کر کے رکھ سکتی ہیں اور سیلڈ بھی اسی طرح سے مکس کر کے رکھ سکتی ہیں تو یہ میں نے سب سے پہلے اس لیے کیا کہ پریج میں چلا جائے گا سیلڈ آرام سے میں اس کو کلن لگا کے رکھ دوں گی اور جب سرونگ کا ٹائم آئے گا تو میں اسے فارم سے لکھا لوں گی میں آپ کی وجہ سے ڈرسنگ ڈال رہی ہوں آپ پلیز ڈرسنگ مکس مت کیجئے گا ڈرسنگ کو سرونگ کے ٹائم ہی مکس کیا جاتا ہے ورنہ آپ کی ویجیز کا کرنچ ختم ہو جاتا ہے اور ویجیز سوگی ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اب ہماری نیکس ریسپی آگئی ہے وہ ہے رائتا تو رائتا بھی میں پہلے پرپیئر کر لوں گی کیونکہ یہ بھی خراب ہونے والا نہیں ہے اور آرام سے آپ اسے اس ٹائم پہ سرونگ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے دہی لے لیا آدھا کلو یعنی ہاف کے جی یوگرٹ ہے اس کے اندر زیرہ لے لیں گے ہم کارٹر ٹی سپون اور اس کو فریشلی کرش کریں گے کیونکہ اس کی خوشبو بہت اچھے ہوتی ہے اگر آپ اسے پہلے سے پاورڈر فار میں رکھ دیں گے تو شاید اتنا اچھا روما آپ کو فیلنا ہوں ہاف ٹی سپون سالٹ اور کارٹر ٹی سپون بلک پپر تو ہم نے اب اس کو مکس کر لیا اگر آپ اس فار میں اس کو سرف کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک پلین رائتا ہے اب ہم نے ایک بیجی رائتا ہے کرنا ہے تو اس کے لیے میں بتاتے ہوں اب ہم نے کارٹر کپ دودھ لے لیا تاکہ جو ہمارے دہی کی کھٹا سے اس کو بیلنس کر سکے تب ہمارا ریٹی ہو گیا اب ساتھ ساتھ میں کلین اپ بھی کرتی رہوں گی ساتھ ساتھ بچوں کو بھی دکھنا ہے اور ساتھ ساتھ باقی گھر کے کام بھی چلتے رہیں گے تو اب ہماری کیمے کی باری آگئی تو یہ ہے ہمارا بھونا ہوا کیمہ میں نے کم آئیل کے ساتھ بنایا ہے آج کا لوگ ڈائٹ کانشیس ہیں بہت زیادہ اور بہت آئیلی چیزیں نہیں پسند کرتے آپ کے صحت کے لیے بھی بلکل اچھی نہیں ہوتی تو کم آئیل کے ساتھ بہت مزے کا بنتا ہے اور آپ اسے بہت انجوائے کرتے ہیں آپ اسے ادرک سے ہری دھنیے سے ہری مرچوں سے گارنش کرتی ہے اور اس اپنی سرونگ ڈش میں نکال دیا تو ابھی میں کوئی بتاتیوں کہ کیسے بنے گا تو سب سے پہلے ہم نے ہاف کپ آئیل لیا ہے اگر آپ کو زیادہ آئیل پسند ہے تو آپ ہاف سے ون کپ تک لے سکتے ہیں ہم نے ایک سینمن سٹک دو تین ہری لائچیاں دو تین تیز پتے ایک بڑی لائچی پانچ چھے لونگیں آٹھ دس کالی مرچیں اور آدھا چائچ کا چمچ زیرہ ڈال دیا ہے جیسے ہی ہمارا ثابت مسالہ کڑکڑانے لگے گا ہم اس میں پیاز شامل کر دیں دھیان رکھئے گا کہ اس کو جلانا نہیں ہے جب آپ کھڑے مسالے ڈالیں تو ہمیشہ آپ کے جولیا بلکل آہستہ ہونا چاہیے ہم نے اب اس میں دو میڈیم سائز کے پیاز یا ایک بڑے سائز کی پیاز باریک چاپ ہوتی ہوئی وہ ڈال دی اور اس کو ہم نے اتنا پکا لینا ہے کہ یہ ساپٹ ہو جائے جیسے ہی ہماری پیاز ساپٹ ہو جائے گی تو ہم اس میں آدھا کلو کیما شامل کر دیں گے کیما ڈال کر ہم پیاز کے ساتھ اچھی طرح سے اس کو بھون لیں گے کیمے کو پیاز کے ساتھ ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کیمے میں یا گوشت میں سپیل ہوتی ہے اس میل کا ایشو بہت سارے لوگوں کو آتا ہے اور بہت سارے لوگ اسی وجہ سے گوشت نہیں کھاتے تو اس طرح سے اگر آپ بنائیں گے تو آپ کو اس میل والا ایشو نہیں رہے گا اور ایک کیمے کی بہت اچھی اور ایک بھینی بھینی خوشبو جو آپ کو ٹیمٹ کرے گی کہ آپ اس کو جائیں اور فوراں سے کھا لیں تو اس دوران جب آپ نے کیما پیاز کے ساتھ بھوننا ہے تو آپ نے اس کی آنچ دیز رکھنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیکھی میں کا پانی بہت خوشب ہو چکا ہے اب ہم اس میں ادھرک لسن کا پیسٹ آپ کو ڈسکرپشن میں اس کی ریسپی مل جائے گی میں نے بنا کے رکھا ہوا ہے جس نے زندگی بہت آسان کر دیا ہے آپ صرف ٹیپ سے نکالیں بوٹل کھولیں اور اپنا ادھرک لسن کا پیسٹ اس میں شامل کریں ہم نے ادھرک لسن کا پیسٹ شامل کر دیا اور اس کو اگین ایک سے دو منٹ کے لیے بھونیں گے اور پھر اب ہم اس میں مسالے ڈالیں گے سوکا دھنیا ایک چائے کا چمچ زیرہ آدھا چائے کا چمچ کالی مرچ آدھا چائے کا چمچ حلدی آدھا چائے کا چمچ گرم مسالہ ایک چوتھائی چائے کا چمچ اور نمک حسب زائقہ اس مسالے کو ہم کیمے کے ساتھ اچھی طرح مکس کر کے بھون لیں گے لال مرچ کی قانونتی آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ مرچیں پسند ہیں تو آپ ایک سے دو چائے کا چمچ بھی لال مرچ اس میں ڈال سکتے ہیں مسالہ ہمارا بہت اچھے سے بھن جائے جب خوشبو آنے لگے تو ہم اس میں ٹیمارٹر شامل کر دیئے ٹیمارٹر آپ نے شامل کر دیا اس میں آپ اس کو مکس کر لیں اور ساتھ ہی ہم نے تین چار ہری مرچیں ڈال دی اور آپ نے کیمے کے ساتھ ٹیمارٹروں کو اچھی طرح سے مکس کر لیا اور اب ہم اس کو کور کر کے پانچ سات منٹ کے لیے سلو پلیم پر پکا لیں گے پلیم دھیان رکھئے گا بلکل سلو ہونا چاہیے جب بھی آپ کور کر کے کوئی چیز بکائیں اب پانچ سے سات منٹ ہو چکے ہیں ہم نے اس کو کھول لیا ہے ٹیمارٹر ہمارے سوفٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو کیمے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کو تھوڑا جب اچھی طرح سے ٹیمارٹر کیمے کے ساتھ مکس ہو جائیں تو ہم اس میں تقریباً آدھا کپ پانی آدھے سے ایک کپ پانی بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور پانی ڈال کر ہم اس کو کور کر کے دس منٹ کے لیے سلو فلیم پر پکنے کے لیے رکھ دیں گے اگر آپ اس میں مٹرے ڈالنا چاہتے ہیں آلو ڈالنا چاہتے ہیں یا کچھ بھی اور سبڑی جو آپ کو کیمے کے ساتھ کھانی ہے تو اس پوائنٹ پر آپ اس کو ڈال دیں گے اور اگر آپ شملہ مرچ ڈالنا چاہتے ہیں شملہ مرچ کیمہ کھانا چاہتے ہیں تو وہ جب آپ کا پانی خوشک ہو جگہ کیمے کا جیسے ابھی آپ کا پانی کیمے کا خوشک ہو چکا ہے تو آپ اس میں شملہ مرچ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو دو سے تین منٹ پکائیں گے اور آپ اس کو سرف کر دیں گے تو یہ بہت اچھے سے اس کی بنائی ہو چکی ہے اس نے اپنا آئل الگ ہو گیا ہے اس میں سے اب ہم اس پہ ہم گرم مسالہ سپرنگل کریں گے آل سپائیس پاودر اور اس کو دو سے تین منٹ کے لیے ڈھک دیں گے تاکہ اس میں خوشبو اور وہ فرگرنس جو گرم مسالہ کیا ہے وہ لوک ہو جائے میں ہوم بیٹ گرم مسالہ یوز کرتی ہوں آپ کون سا کرتے ہیں پیکٹ والا یا گھر کا بناوا میرے خیال سے گھر کا بناوا گھرم مسالہ بہت بہتر ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو پروپر طریقے سے صاف کیا اور اس میں کیا کیا انگریڈینٹس موجود ہیں اور کوئی کسی قسم کا کوئی پریزارویٹیو یا کوئی کیمیکل تو موجود نہیں ہے تو مسالہ کو پریزارو کرنے کے لیے میرے پاس آپ کے لیے بہت اچھی ٹپس ہیں انشاءاللہ وہ ہمیں اپنی نیکس ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گی تو ہم نے اپنا کیمہ نکال لیا سرونگ ڈش میں اور اب ہم نے اس کو دھنیے سے ادھرک سے اور ہری مرچوں سے گارنش کر دیا آپ چاہیں تو کڑائی میں بھی یہ پروسس کر سکتی ہیں اور وہاں پہ ہی ادھرک ہرہ دھنیا اور ہری مرچوں سے آپ اسے گارنش کر سکتی ہیں اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں نے کیسے دیسی چکن کی کڑائی بنائی جیسے کچھ لوگ ہیں جو کیمہ پسند نہیں کرتے ہم بیف نہیں کھاتے تو ان کے لیے چکن بھی ہونا چاہیے تو چکن کچھ برائلر بھی نہیں کھاتے تو پھر اس وجہ سے میں نے دیسی چکن سلک کیا اور دیسی چکن کی کڑائی بنانے کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے آپ اسے آم چکن کی طرح ٹریٹ نہیں کر سکتے اس کا میٹ تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے اور کیسے ہم کریں گے تو انہوں کو بتاتی ہوں 1kg میں نے دیسی چکن کا میٹ دے لیا ہے اور اس کے ساتھ کچھ مسالے لے لیے ہیں اور اس کو میں بوائل کر لیوں گی تو آپ کو بتاتی چاہوں سب سے پہلے ہم نے دو میٹیم پیاس کو باریک بھی کٹ سکتے ہیں آپ اس کے چارٹ رکڑے کر کے بھی ڈال سکتے ہیں تین سے چار ہری مرچیں اور چھ سات چوے آپ نے لسن کے آٹھ دس کالی مرچیں اور آدھا چائے کا چمچھل دی ان سب چیزوں کے ساتھ ہم چکن کو ڈال کر اور بوائل کر لیں گے چکن تقریبن میرا 1kg ہے اور دیسی چکن میں نے لے لیا ہے تقریبن 1kg دیسی چکن کا میٹ ہے اور اب ہم اسے پریشر میں ڈال کر تقریبن ایک سے دو کپ پانی ڈالیں گے آپ اپنے چکن کا حساب بہتر جانتے ہیں کہ اپنے چکن کتی دیر میں کھل جائے گی تو اسی حساب سے آپ پانی ڈال دیئے گا تو ہم اس کو ڈال کر اور گلنے کے لیے رکھتیں گے میری چکن کو ہارڈلی 15 منٹس لگے تھے اور یہ دن ہو گئی تھی تو آپ نے اس کو 3-4 دن کر لینا ہے یعنی فول دن نہیں کرنا ابھی اس نے پرائنگ میں بھی اور باقی پروسیجر میں بھی پکنا ہے یہ ریسپی اگر آپ بنانا چاہیں تو سیم ریسپی آپ مٹن کے ساتھ یا بیف کے ساتھ بنا سکتے ہیں لیکن آپ اس کو آم چکن کے ساتھ نہیں بنا سکتے اس کے ساتھ یہ اتنا اچھا فلیور نہیں دے گی تو ہم نے اس کو پریشر لگا دیا اور پندرہ منٹ کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کو پندرہ منٹ ہو چکے ہیں ہمارا چکن گل چکا ہے جتنا ہمیں گلانا تھا ٹینڈر ہے لیکن بونز کے ساتھ ہے بونز اس نے نہیں چھوڑی اور آپ نے جتنا بھی اس کے ساتھ مسالہ ہے اس کو بھی سیپ کر لینا ہے اسے پھینکنا نہیں ہے چکن ہم نے نکال کے رکھ لیا سب سے پہلے ہم کڑائی میں یا کسی بھی پین میں آدھا سے ایک کپ تک آئیل ڈال لیں آپ کو اگر زیادہ آئیل پسند ہے تو آپ ون کپ یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو کم پسند ہے تو ہاپ کپین ہے ہاپ کپیا ہے اپنے پکانا ہے اس کے بعد ہمارا بوئل ہوا چکن ہے وہ ہم نے اس میں ڈال دیا اور اس کو ہم پرائے کر لیں گے تھوڑا سا آئیل کے ساتھ اور جنجر کے ساتھ تاکہ اس میں جنجر کا رومو اور خوشبو لوک ہو جائے اب ہم اس میں سب تھی مسالے ایک چائے کا چمچ آپ نے دھنیا پاؤدر ایک چائے کا چمچ لالوش پاؤدر اور ایک چائے کا چمچ مینے نمک ڈالا ہے آپ اپنے حساب سے لال مرچ اور نمک کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں تو آپ نے مسالے کو ایک سے دو منٹ کیلئے بھون لینا ہے یہاں تک کہ اس کی پریگرنس ریلیز ہو جائے اس میں اچھی سی خوشبو آنے لگے اب ہم نے جو ہمارا بچاوہ چکن کا مسالہ تھا جو ہم نے اسے بوائل کرتے ہوئے پیاز اور ہری مرچیاں اور بلسل مغیرہ جو بچا تھا وہ ہم نے اس گندر شامل کر لیا اب ہم اسے اپنا بھونیں گے کہ اس کا آئل الگ ہو جائے اور مسالہ اچھا سا بھونہ ہو جائے مسالہ دیکھیں آپ اچھی طرح سے بھون گیا ہے آئل الگ ہو گیا ہے اب ہم اس میں ٹیمارٹر ڈال دیں گے ٹیمارٹر میں اسی طریقے سے ڈالوں گی گوشت کے ایک سائٹ پر کروں گی اور ہم یہاں پہ ٹیمارٹر ڈال دیں گے اس طرح ٹیمارٹر ڈالنے کا ایک ریزن ہے اگر آپ ٹیمارٹر سارے مسالے میں ڈال دیں تو ٹیمارٹر اچھی طرح گلتے نہیں ہیں یا مکس نہیں ہوتے اب آپ اس کو کور کر کر پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے یہاں تک آپ کی ٹیمارٹر ساپٹ ہو جائیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہمارے ٹیمارٹر ساپٹ ہو گئے ہیں ہم انہیں اچھی طرح اچھا مچ سے میش کر لیں گے ہم نے اس کو ٹیکن کے ساتھ اچھی طرح مکس کر لیا اور اسے ہم نے ہائی فلیم پہ کوک کیا اور ہماری ٹیکن میں سے آئل الگ ہونا شروع ہو گیا ہے اور ٹیمارٹر کا پانی بلکل ڈرائی ہو گیا ہے اب ہم نے اس میں تین سے چار ہری مرچیں ڈال دینی ہے اور اب ہم اس پہ گرم مسالہ پاوڈر ڈال کر اس کو دو منٹ کے لئے ڈھک دیں گے اب اس پہ گرم مسالہ پاوڈر ڈال دیا ہم نے half tea spoon اور ہم اس سے دو منٹ کے لئے ڈھک دیں گے اور اس کے بعد اس کے بعد اب ہرا دھنیا ہم نے ڈال دیا تقریبا ایک ٹیبل سپون اور ایک ٹیبل سپون ہی ہم ڈالیں گے اپنا ginger sliced جو ہم نے شروع میں بھی ڈالا تھا اور ہم نے ایک ٹیبل سپون ڈال دیا اور اس نے ایک اور ڈیفرنٹ چیز ہے جو اسے باقی سب سے منفرد کرتی ہے وہ پودینہ منٹ لیچ یہ بہت اچھا فلیور جاتے ہیں اس میں سب نسکت پاوڈر کیجئے تو اب ہم نے اس کے اندر ایک ٹیبل سپون منٹ لیچ ڈال دیا یعنی پودینے کے پتر ڈال دیا اور آپ نے اس کو کور کر کے دو منٹ کیلئے رکھ دیا اور اس کے بعد ہم اس کو ڈش آؤ کر دی اب ہم نے اس کو اپنی سرونگ ڈش میں نکال لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی مزے کی اور بہت ہی ڈالیشیس نظر آ رہی ہے جتنی خوبصورت یہ نظر آ رہی ہے اس سے کہیں زیادہ مزے کی ہے اور آپ بریانی تو میں نے پہلے بنا دی تھی اور سے دم دے دیا تھا لیکن آپ کے ساتھ بریانی کی ریس بھی شیئر کر رہی ہوں تو بریانی آپ نے بنانی ہے اور بلکل کھلے کھلے الگ الگ چاول ہیں اور چاول آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی دعوت کا بہت ضروری حصہ ہے تو اگر بریانی آپ کی بہت ہی مزی کی اور ڈیلیشیس بنی ہو تو آپ کی گیس بہت انجوائی کرتے ہیں میں نے ساتھ ساتھ باقی کام سمیٹے ساتھ بریانی کو دم لگا دیا جتن بریانی ڈن ہوئی باقی سارے کام ہو گئے بہت ہی کم مسائلے ہمیں اس کے لیے بہت کام چیز ہیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے پتیلے میں ایک کپ آئیل ڈال لینا ہے اور ایک کپ آئیل ہمارا جیسے ہی گرم ہونے لگے گا ہم اس میں کھڑے مسائلے ڈال دیں گے دو بڑی الائچیاں دس لانگے دستے پندرہ کالی مرچیں دو تین تیز پتے اور ایک چائے کچمت زیرا اور دو تین ہری لائچیاں تو یہ سب ہم آئیل میں ڈال کر کڑکڑ آل لیں گے ان کو اور سبا دو میڈیم سائز کی پیاز ایک تقریبا ڈیٹ کپ کٹی بھی پیاز میں نے باری چاپ کر دی آپ چاپ کر دی چاپ کر دی چاپ کر دی لیکن پیاز کو کلر نہیں دی آپ کو میری بات بہت دی پیاز خیل ریسیپی مین پیاز کو اچھے سائیٹ دیں آپ اس کو گولدن براؤن کریں لیکن مجھے لگتا ہے کہ پیاز کو گولدن براؤن کریں گے بریاانی یہ ساف ہونے کے بعد اقریباً دو کلو ہے اور ہم اس کو اچھی طرح پیاز کے ساتھ بھوننے لیے اب پیاز کے ساتھ اگین گوشت کو بھوننے کا یہ میرا طریقہ ہے اس کے پیچھے یہ ریزن ہے کہ آپ جب بھی پیاز کے ساتھ گوشت کو بھونتے ہیں اس کے اندر کی اپنی سمیل برکل ختم ہو جاتی ہے اور اس کا ذائقہ بہت اچھا ہو جاتا ہے تو ہم نے اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے پیاز کے ساتھ یہاں تک کہ اپنا کلر چینج کر لے اور اچھی سی جان ہو جائے مطلب اس میں سے پانی ختم ہو جائے اب ہم نے ایک ساف چمچ لے کر جو اپنا جنجر گارلک پیسٹ بنایا ہوا تھا اس کی ریسپی بھی میں لنک میں ڈسکرپشن میں موجود ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو ٹیبل سپون بھر کے ہم نے اس پہ جنجر گارلک پیسٹ ڈالا تو اس جنجر گارلک پیسٹ نے بھی ہماری رنگی بہت آسان کر دی اور ہم نے اتنی لمبی ریسپی کو اچھٹ پڑ بنا لیا تو آپ ضرور یہ بلی پیسٹ بنا کے رکھ لیں تو آپ کے لیے بہت آسان ہی ہو جائے گی کوئی بھی بڑی سے بڑی دعوت ہو آپ کے لیے منٹوں کی بات ہے کہ آپ پورن پورن سارے کھانے بنا لیں گی اگر آپ اپنے مسائلے ڈالتے ہیں 1 تیبل سپون سک دھمیا پاورڈر و آپ کتی وی لال مرچ 1 تیبل سپون نمک اور 1 تی سپون ہزیرا پاورڈر 1 تی سپون حلدی پاورڈر 1 تیبل سپون فسی وی لال مرچ تو 1 تیبل سپون فسی وی لال مرچ لی ہے آپ اسے چاہے تو 2 تیبل سپون بھی کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ چٹ پٹا یا زیادہ پیسٹ بکھاتے ہیں اب جب مسالہ ہمارا اچھے سے بھون گیا تو ہم نے اگین اپنے ٹیمیٹو پیسٹ لیا اور اس کو ہم نے دو ٹیبل سپون ڈال لینا ہے دو ٹیبل سپون ٹیمیٹو پیسٹ ہم نے لے لیا اپنی ریسپی میں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیا اگر کسی کے پاس ٹیمیٹو پیسٹ کی ریسپی ایویلیبل نہیں ہے تو میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی آپ کائنگلی وہاں سے دیکھ لیجئے گا یا یہاں پہ اوپر آئے بٹن پہ بھی لنک آ رہا ہوگا تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو ہم نے ٹیمیٹو پیسٹ ڈال کر چکن کو اچھی طرح سے مکس کیا بلکل اس کو بھوننے کی ضرورتیوں کی ٹیمیٹو اپنا پانی نہیں چھوڑیں گے کیونکہ وہ پہلے سے ڈرائیڈ ہیں اب ہم نے اس کے اندر تقریباً ایک سے ڈیڑ پاؤ ڈال دیا دہی بھی اچھی طرح اپنے اس کو وپ کر کے رکھئے گا اچھی طرح پھینٹ کے رکھئے گا اور اب ہم اس کو اچھی طرح چکن کے ساتھ چلا لیں گے اور ڈھک کر تھوڑی دیر کیلئے پکا لیں گے ہم نے چکن کو بہت زیادہ ڈن نہیں کرنا کیونکہ اس نے آدھا گھنٹہ دم میں بھی چاولوں کے ساتھ پکنا ہے اگر آپ ابھی ہی چکن کو بہت زیادہ گلا لیں گے تو اس سب ساتھ کی چکن بری طرح ٹوٹ جائے گی اب ہم نے پانی ایک پتیلے میں رکھ لیا جس میں ہم نے چاول اُبالنے ہیں اس میں ہم نے تقریباً چار ٹیبل سپون نمک ڈال دیا اور اب اس میں کچھ کھڑے مسالے ایک دارچینی کا ٹکڑا آٹھ دہس کالی مرچیں پانچھے لونگیں ایک بڑی لائچھی ڈال دیا ہم نے تاکہ ہمارے چاولوں میں بھی ایک اچھا سا فلیور آجائے اور ایک تیز پتہ تو اب ہم نے اپنے تین سے چار گھنٹے جو چاول پہلے بھگو کے رکھے ہوئے تھے وہ ہم نے اس پانیو میں ڈال دیا اور اب ہم ان کو اتنا پکائیں گے کہ ہمارے چاول مکمل طور پر گل جائیں جی مکمل طور پر گل جائیں جب آپ باسپتی چاول لیتے ہیں تو آپ انہیں ایک کنی پکاتے ہیں ایک کنی یا دو کنی کچھا رکھتے ہیں لیکن جب آپ سیلہ چاول استعمال کرتے ہیں تو سیلہ چاول کا یہی طریقہ ہے کہ آپ اسے ہمیشہ فل ڈن کرتے ہیں یعنی مکمل اوبالتے ہیں اور دم میں بھی وہ بالکل پرفیکٹ ہی رہے گا تو یہ ہمارا بریانی کا ہے مسالہ جو ہم نے اس کے اوپر ڈالنا ہے لیمو ہے سلائسٹ، ادرک ہے سلائسٹ ٹماٹر سلائسٹ ہیں ہم نے اس میں املی لی ہے، آلو بخارا ہے ہری مرچے ہیں، دھنیا ہے اور یہ سب اچھی طرح آپ نے مکس کر لینا ہے 1⁄2 teaspoon ہم نے چاٹ مسالہ اور 1⁄2 teaspoon ہم نے اس کے اندر گرہ مسالہ پاؤڑر ڈالا ہے تو اب ہم نے اس کو اپنے چکن کے کور میں کے اوپر لیئر کر لینا ہے یہ ہم نے اس کو چکن کے کور میں پر لیئر کر لیا اب ہم اس پہ اپنے ابلے وے چاول ڈال دیں گے میں اب اس کو even کر رہی ہوں تاکہ کسی جگہ زیادہ اور کس جگہ کم نہ رہے تو اب ہم یہاں پہ اپنے ابلے وے چاول جو کہ ہم نے سیلا چابل بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے جن میں ابھی بھی سٹیم موجود ہے جو ابھی بھی گرم ہے تو ہم نے ان کو اس کے اوپر لیئر کر دیا اب ہم نے اس کے اوپر پانی ضرور لگانا ہے تاکہ آپ کے چابل بلکل ڈرائی بھائی نہ ہو جائیں اور ایون آپ کے کور میں میں بھی نیچے تقریباً آدھا کا پانی ہونا چاہیے تو ابھی ہم نے اس کے اندر دو جگہ پہ پنچ پنچ ڈال دیا زردے کا کلر اگر آپ کو جتنا پسند ہے آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں کم یا زیادہ تو میں نے بلکل مناسب مقدار لیے اور اسے ہم نے انہی چابلوں میں ہلکا سا میکس کر دیا ہے اب ہم اسے دم پہ رکھ دیں گے تقریباً پچیس سے پیس منٹ کے لیے ہم نے کپڑا رکھ دیا اور اسے سلو فلیم پہ طوے کی مدد سے یا کسی بھی اور چیز کی مدد سے ہم نے اس کو سلو فلیم پہ دم پہ رکھ دیا اب ہمارے دم کو قریباً بیس منٹ ہو چکے ہیں لیکن ہم نے دم کو کھول لیا اب ہم نے اس کے اوپر ایک ضروری سٹپ کرنا ہے جس سے ہمارے چابل بلکل کھلے کھلے بنیں گے وہ ہے کوارٹر کپ تیل آپ اس تیل کو تیز گرم کر کے اور اوپر سے ڈال سکتے ہیں یا پھر نارمل رون ٹیمبرچر بھی آئل لے سکتے ہیں زیادہ بہتر ہے کیابس کو گرم کر کے تیز کڑکڑا کے آئل کو پھر ڈالیے اور پھر سے دس منٹ کے لیے گین کور کر دیجئے تاکہ آپ کا آئل چاولوں میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور اب ہماری باری ہے چاولوں کو ڈش آؤٹ کرنے کی اب آپ دیکھیں کہ آپ کا چاول بلکل نہیں جڑے گا یہ والی آئل والی ٹپ ضرور فالو کیجئے گا اس سے آپ کے چاول بلکل کھلے کھلے اور بلکل الگ الگ بنیں گے آپ دیکھیں گے کتنے مزے کے مسالے والے چاول ہمارے نیچے سے آ رہے ہیں اور چکن بلکل گل چکا ہے اور ہڈی سے الگ ہونا جا رہا ہے تو بہت اچھا سا ٹینڈر میٹ بہت ہی مزے کہیں یمی اور سپائسی رائس اور رائس ہر کو بہت انجوائے کرتا ہے اور تقریبا سب ہی لوگوں کو رائس بہت پسند ہوتے ہیں عدد ملے گی اور میں نے بریانی سیلا رائس میں بنائی ہے جب بھی ممان آئے تو سیلا رائس کو پریفر کریں اس کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ ٹوپتے نہیں ہیں اور خراب نہیں ہوتے تو ہم ہم سٹارٹ کرتے ہیں چپڑی کباب اور چپڑی کباب یہ ایک بہت اچھی ڈش ہے آپ اس کی جو مکسچر اور فیلنگ بنا کے پہلے سے رکھ سکتے ہیں ہم نے زیرہ لے لیا سوکہ دھنیا اور گول لال مرچے قوانٹی آپ کے سامنے منشن ہے اب ہم ان کو ڈرائی روست کر لیں گے اچھی طرح سے کہ یہ اپنا خوشبو اور اروما ریلیز کر دیں یہ اچھے سے ڈرائی روست ہو چکے ہیں آپ انہیں چاہے تو روم ٹیمرچر پہ لے آئیں نہیں تو آپ اس طرح بھی گرائنڈ کر سکتے ہیں اور اناردانہ ہم نے اس میں لے لیا دو ٹیبل سپون اور اسے موٹا موٹا کرش کر لیں یا گرائنڈ کر لیں اور سالٹ ایک سے دو ٹیبل سپون جائے گا وہ آپ نے اس کے حساب سے جس کر سکتے ہیں اب ہم نے لے لی چار سے پانچ ہری مرچے اور تقریبا ایک پاو پیاز سات سو پچاس گرام یعنی تین پاو پیاز تو یہ ہم نے لے لیا پیاز آپ موٹا موٹا کاٹ کے چاپر میں ڈالیں اور دھنیا تقریبا دو ٹیبل سپون اور اس کو ڈال کر اچھی طرح چاپر آئیز کر لیں تاکہ پیاز آپ کا اچھے سے باریک ہو جائے اگر آپ کے پاس چاپر آویلیبل نہیں ہے تو آپ اسے ہاں کا دکش بھی کر سکتے ہیں اب ہم نے اس میں اپنا ڈرائی مسالہ جو سپائس مکس بنایا تھا وہ بھی ڈال دیا اور آپ اس سپائس مکس کو بنا کر سٹور بھی کر سکتی ہیں تو آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی اور زیادہ تو بس اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا اب ہم نے ایک برطن میں کیما لے لیا تقریبا ایک کلو کیما لیا تھا میں نے اور کیما بد فیٹ لے ہیں آپ یعنی اگر آپ ایک کلو کیما لے رہے ہیں تو اس میں آپ کا سو گرام فیٹ ہونا چاہیے فیٹ سے بائنڈنگ بہت اچھی ہوتی ہے اور کباب آپ کے بہت اچھے مویسٹ بنتے ہیں اور اب ہم نے پیاز اور یہ جو ہمارے ڈرائی مکس کا مکسچر تابو ڈال دیا اب ہم اس میں لیسن ادھرک تقریبا ایک ٹیبل سپون ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے لیسن ادھرک کا میں نے پیسٹ بنا کر رکھا ہوا تابو ڈالا ہے اور مکئی کا آٹا تقریبا ہم نے ایک کپ لیا ہے آپ کی طرف مکئی کا جو بھی آٹا آویلیبل ہو وائٹ یا یلو واب لے لیں اور اس کو اچھی طرح سے گھون لیں اور ایک فائنڈ سا مکسچر بنا لیں اب اس مکسچر کو آپ ایک دن پہلے بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں دعوتوں وغیرہ کے لیے اب ہار پہ آپ تھوڑا سا پانی لگائیں گے کباب بنائیں گے اس مکسچر کے اسے آپ کے تقریباً تیس سے پینتیس کباب آرام سے بن جائیں گے اور ایک ٹیمارٹر رکھیں گے اور اس کو بہت اچھے سے فلیٹن کر دیں گے اگر آپ پرس ٹائم بنا رہی ہیں تو آپ کے لیے میرے پاس ایک ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک انڈہ لے لیں اور انڈے کو اچھی طرح سے مکس کر لیں ٹیمارٹر کو انڈے میں ڈپ کریں اور پھر آپ اسے کباب کے اوپر پیسٹ کر لیں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا جو ٹیمارٹر ہے وہ بلکل بھی کباب کو چھوڑے گا نہیں اور بہت اچھے سے کباب کے اوپر فکس ہو جائے گا اور آپ کے کباب بہت خوبصورت لگیں گے بلکل ایسے لگے گا جیسے آپ بزار سے بھی کی آئی ہیں تو اسی طرح ہم سارے کباب اپنے فرائے کر لیں گے اور ان کو سرونگ ڈش میں نکال کر ڈائننگ پر پہنچا دیں گے تو باقی سارے کام میرے ہو چکے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساتھ ایک دوسرا پتیلہ پڑا ہوا ہے جس میں چاول تھے چاولوں کو دم آیا ہوا تھا اور ہم نے دم پر چاول رکھے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ہم اپنے کباب پرائے کر دیں تو بس اسے ہم اپنے سرونگ پیٹر میں نکال لیں گے اور ہمارے کباب ڈائننے اب آگئی ہے ہمارے میٹھے کی باری تو میٹھا تو آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی دعوت کا بہت ضروری حصہ ہے تو میں پاس ٹائم زیادہ نہیں تھا اس لئے میں نے جھڑ پٹ سے کنافہ بنانے کا سوچ لیا اور کنافہ بھی کریم کنافہ نہیں چیز کنافہ تو وہ بہت ہی آسان ہے اور فارن بن جاتا ہے سب سے پہلے آپ نے ایک پین کو گریس کر لینا ہے اور میں نے کنافے کے لیے پھینیاں جو کہ بہت کومن ہیں ہمارے ہاں وہ منگوا کے رکھ لی تھی بکری سے اور ان کو آپ نے کرش کرنا ہے اس سے بلکل بہت اچھا ٹیکسچر آتا ہے اور اس سے بہت اچھی بنتی ہے یہ کیونکہ ہمارے پاس ٹاکش سوائیاں آویلیبل نہیں ہوتی جو استعمال ہوتی ہیں کنافہ میں تو ہم اس کی جگہ یہ یوز کر سکتے ہیں لیکن کچھ لوگ اس کے ساتھ بٹر مکس کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ بٹر مکس کیجئے گا یہ پہلے ہی بہت اویلی ہوتی ہیں اگر آپ نے اس کے اندر بھی بٹر مکس کر دیا تو یہ بہت ہیوی ہو جائے گا اور کھانا بہت مشکل ہو جائے گا تو آپ سمپل کیک ٹن میں اس کو لائن کر لیں اور میں نے موزریلا چیز لے لیا ہے کیونکہ ٹاکش جو لوگ چودو چیز استعمال کرتے ہیں وہ مختلق ہیں اور وہ یہاں پہ نہیں ملتا تو اس لیے ہم سمپل موزریلا چیز کو ہی گریٹ کر کے یا سلائس کر کے اس کے اندر ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس موزریلا چیز کے سلائسز اویلیبل ہیں تو وہ آپ اس پہ لیئر کر دیں تو میں نے جلدی میں اس کو موٹا موٹا سلائس کر کے اور اس کی ایک لیئر بنا دی اس کے اوپر اور اس کے علاوہ ایک کریم کنافہ بھی بنتا ہے کریم کنافہ بھی بہت ٹکسٹی ہوتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ سے جلدی شیئر کروں گی آج ٹائم کم ہونے کے وجہ سے اور کام بہت زیادہ ہونے کے وجہ سے ہم نے اس کو چوز کیا اور یہ کوئی ایک این ایزی ڈیش ہے اور ہے بھی بہت خوبصورت لگتی ہے اب اس کے اوپر ہم اپنی جو پھینیاں ہیں اس کی باقی لیئر ڈال دیں گے ہم پہلے ایک بوٹم لیئر تھی اب اس کی ٹاپ لیئر ہے اور اس کو ڈال کے ہم اچھی طرح سے پریس کر دیں گے اور پھر تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے آپ اس کو بیک کر لیں میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ کے سامنے بیک کروں گی بغیر اوگن کے تو بغیر اوگن کے آپ اس کو بیک کریں گے میڈیم فلیم پر پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پتیلے میں پتھر بچھاکے رکھے ہوئے تھے ہم نے اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بیک کریں گے پندرہ منٹ بعد آپ اس کو چیک کر لیجئے اور اب ہم اس کا بنا لیتے ہیں شگر صرف تو اس کے لیے ہمیں ہاف کپ پانی چاہیے اور تقریبا ہاف کپ ہی ہمیں اس کے لئے شگر چاہیے تو ہم اس کو بس جس ڈیزولف کر لیں گے جیسے ہی شگر پانی میں ڈیزولف ہو جائے گی سلو فلیم رکھئے گا تک کہ شگر برن نہ ہو تو جیسے ہی پانی میں ڈیزولف ہو جائے گی اچھے سے شگر تو ہم اس کے اندر لیمن جوس ڈال دیں گے اور اگر آپ کے پاس روز وارٹر آویلیبل ہے تو آپ وہ بھی ڈالیے گا اس سے اس میں بہت اچھا سا فرگرنس آ جاتی ہے تو یہ ہمارا شگر بہت اچھے سے ملٹ ہو گئی ایک ڈیبل سپون ہم نے اس میں لیمن جوس ڈال دیا اس سے اس میں کرسٹلز نہیں بنیں گے اور یہ بہت ہی سموث اور رنی رہے گا اب میرے پاس اس ٹائم روز وارٹر آویلیبل نہیں تھا تو میں نے جلدی سے جو لیمن پیل ہے وہ تھوڑی سی ایڈ کر دی تاکہ اس میں ایک اچھی سی فرگرنس آ جائے آپ دے سکتے ہیں کہ ہمارا جو کنافا ہے وہ ڈن ہو گیا ہے اس کے ایجز لائٹ براؤن ہونا شروع ہو گئے ہیں انہوں نے کلر چینج کر لیا ہے ہر چیز بھی یقیناً اس کے اندر ملٹ ہو چکا ہوگا اب میں اسے اپنی سرونگ ڈش میں یا سرونگ پیٹر میں نکال لیتی ہوں آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو اس میں چھوڑ دیں لیکن اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا کنافا سوگی ہونا شروع ہو جائے گا تو اس طرح ہم نے اس کو اپسائی ڈاؤن کر کے نکال لیا اور آپ دیکھیں کتنا اچھا گولڈن کلر آیا ہے اس کو اب ہم نے اپنا شگر صرف ایک سرونگ باول میں نکال لیا اور یہ ہم نے پستاشو تھے ان کو کرش کر کے رکھا ہوا تھا اب ہم اسے پستاشو سے گارنش کر دیں گے یہ ہماری لاسٹ ڈش تھی اور ہم اسے بھی ڈائننگ پہ پہنچا دیں گے اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے ڈائننگ کیسے سیٹ کیا ہے ڈائننگ پہ سب ڈشز پہنچ چکی ہیں اور ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیلڈ، کباب، رائس، چکن اور کیمہ سب کچھ ہی ایویڈبل ہے ساتھ ہم کوئی بھی ڈرنگ یا سرف کر دیں گے اور ہمارے ڈیزرٹ میں کنافہ آگیا تو ملٹپل ڈشز ہیں یہ تقیب ان پندرہ سے بیس لوگوں کیلئے بہت کھانا ہے اور ساتھ آپ اس کے نان یا اگر آپ روٹی بنانا چاہتے ہیں تو روٹی بنا کے فریش سرف کر دیں تو یہ ڈائننگ بہت اچھے سے ارینج ہو گیا ہے کنافہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کنافے کے ساتھ ہی میں نے شگر صرف رکھ دیا ہے اور میں آپ کو اس کا ایک سلائس ہلکا سا اٹھا پہ بتا دیتی ہوں میں مانوں کہ آنے سے پہلے اس کو خراب نہیں کرتے میں مان آنے والے ہوں گے اور میں نے سوچا جلدی جلدی ویڈیو بنا کر آپ سے شیئر کر دوں تاکہ آپ بھی دیکھیں کہ ایڈ کی دعوت کیسے اچھے سے ارگنائز کی جا سکتی ہے باقی کام بھی ساتھ ساتھ سمیٹھے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم نے بہت اچھا سا اپنا کھانا پرپیر کر لیا اور ساتھ ہی ہم نے اپنے پلیٹرز بنا کر اور سارے سرونگ ڈشز ڈائننگ پہ لگا دی اللہ حافظ